صلاة خیر من النوم الصلاة یہ کرونا وائرس اور کرونا ویکسین کے متعلق ہے شروع سے آخر تک آپ یہ ویڈیو لازمی سن لیں تو انشاءاللہ جو آپ کے دلوں میں خصشات ہیں جو وہم ہیں اور جو افواہیں ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ان سب کا جواب مل جائے گا میں ان کے بارے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ کرونا وائرس یا کرونا ویکسین اور ہمارا اسلام تو میرے عزیزوں شروع کرتا ہوں میں حدیث مبارکہ کے الفاظ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک روایت مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اوثان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عشر کالماتیں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داست چیزوں کی نصیحت فرمائی داست چیزیں ارشاد کی سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ نصیحت کن کی طرف سے ہے اس ہستی کی طرف سے جس سے ہمارے اللہ نے پیار کیا اور اپنا محبوب بنایا اور ہمیں اور ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا سبحان اللہ تو میں آتا ہوں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی طرف تو آقا کریم نے کیا وزیعت فرمائی ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے زندہ آخ میں چلا دیا جائے اور دوسری بات کہاں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کر پھیک دے تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت لیکن اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی اور تیسری بات اے معذبن جبل فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہیں چھوڑنا اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے وہ اللہ اٹھا لیتا ہے اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا چاہے جدر مرضی جائے اور چوتھی بات میرے آقا نے فرمائی ماز بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینا ہر برائی کی جڑ یہی ہے اور پانچوی چیز میرے آقا کریم نے فرمائی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے تو اللہ کی نرازگی درست ہو جائے گی تم پر اور چھڑی چیز میرے آقا کریم نے فرمائی جب جنگ لگی ہو اور لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہو لیکن تم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا اور ساتھویں چیز میرے آقا کریم نے فرمائی ماز بن جبل سن لو اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی اگر وہاں ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں وہی رہنا اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے نہیں بھاگ سکے گا اس لئے تو وہیں جمع رہنا تو اس میں یہ جو ساتھویں بات میرے آقا کریم نے فرمائی ہے یہ انہوں نے نصیت و موت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ہے لیکن یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے ہمارے بھی وہ آقا کریم ہے اور کتنی خوبصورت بات میرے آقا کریم نے بیان کی ہے اگر زندگی ہوئی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر موت ہوئی تو کوئی بھاگ نہیں سکتا اور آٹھویں بات اپنے بال بچوں پر خل کے خرچ کیا کرنا اپنی اولاد پر اپنی حسیت کے مطابق خل کے خرچ کرنا اور نومی بات میرے آقا کریم نے فرمائی اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنے ڈنڈے کو نہ توڑنا اپنے ڈنڈے کو ایک سائٹ بھی نہ رکھ دینا بلکہ عدب کے لیے اور ان کو تازیم سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا یا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینوں میں خوف رہے اور آخری چیز جو میرے آقا کریم نے فرمائی اے ماز بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینوں میں ضرور ڈالنا اس میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا آلہ سے آلہ تلہیم دلوائی آلہ سے آلہ ڈگریہ ان کو دلوائی لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ڈال سکیں اور اس کی وجہ سے آج ماں باب زلیل و خوار ہو رہے ہیں مجھے بہت سارے بہت سارے ماں کے اور بوڑے باپ کے کمنٹس ملتے ہیں اور جب وہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے بچے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اصل زندگی وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اپنے والدین کی خدمت میں ہے میرے عزیز بچوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے تو قرص و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا گزاک اجل کا لوٹے ہیں دن رات بچا کر نکارا میرے عزیز دنیا کے ڈھاکو تو چھپ چھپا کر آتے ہیں لیکن جو موت ہے وہ تو کھل کے آتی ہے اور ڈنکے کی چوڑ پہ آتی ہے کیا بدیاں بینسہ بیل شتر کیا گھونی بلہ سر بھارا کیا گھئیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دوان اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا میرے عزیزوں اڑتے جنازے دیکھو یہ نہ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا باقی ہے یہ دیکھیں کہ جو کچھ اس دنیا سے چلا گیا کوئی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان جتنے بھی جنات جتنے بھی انسان چرند پرند ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کائنات کے شروع ہونے سے اب تک زندہ ہے کوئی نہیں کہہ سکتا بادشاہ ہے انبیاء علیہ السلام ہے وہ انتے ہیں جن کی عمریں بہت بہت طویل تھی ان کو چھوڑیں جنات کی عمریں اللہ تعالی نے انسان سے بہت زیادہ طویل رکھی ہیں لیکن آخر میں ان کو بھی موت ہے اور آپ دنیا ہی نہ دیکھیں صرف شکستان کبرے بھی دیکھیں جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے کوئی شریک ہے لا شریک علاہو کوئی وزیر ہے لا وزیر علاہو کوئی مثل ہے لا مثل علاہو کوئی مثال ہے لا مثال علاہو کوئی مقابل میں ہے لا ندہ لاہو کوئی ٹکر میں ہے لا ددہ لاہو کوئی ہمسر ہے کوئی نہیں ہر طرف سے میرے اللہ نے لا لا کی تلوار سے کائنات کو زیرو زبر کر دیا ہے اور جو کچھ ہے صرف اللہ ہے اللہ کی سوہ ہر شئے لا ہے لا کا عربی میں لا عربی میں کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے نہیں یعنی اللہ کے سوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے عزیزو دنیا میں جہاں مردی جس مردی ملک میں رہیں اللہ کو پہچانو اور اس کو یاد کرو جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں موت بھی دے گا موت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں اور میرا اللہ کیسے موت دیتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جسموں سے روحوں کو نکال لیتا ہوں اور موت آ جاتی ہے جسموں سے روح کو نکال لے والا میرا اللہ کریم ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب اللہ تعالی روح کو حلق میں لے آتا ہے اور میرا اللہ جسم کو بے جان کر دیتا ہے تو اور ڈاٹروں کی ٹی میں سر توڑ کر لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوششیں کرتی ہے اور لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا عمر جب آتا ہے اور جب اللہ روح کو نکال لیتا ہے تو کیا کوئی ہے جو روح کو لٹا سکے کوئی نہیں ماننے والا اللہ ہے تو میرے عزیزوں جو کچھ میں آپ کو بیان کیا ہے یہ قرآن میں اور جو کچھ حدیث مبارکہ میں ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں تو حدیث میں کیا ہے کسی بھی وبا سے کسی بھی وارث سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں احتیادی تدابیر اسلام میں بھی جائز ہے وہ کریں ضرور کریں لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ موت صرف اللہ دیتا ہے اور جس طرح قرآن کے الفاظ ہیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کہ موت کے زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے میرا اللہ کریم ہے تو جب ہم اپنی نہ زندگی پہ قادر ہیں نہ موت پہ قادر ہیں تو میرے عزیزوں پھر ڈرنا کس بات سے آپ اس پوری دنیا میں جس مرضی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ نے جو آپ کو ویکسین کا کہا ہے وہ لگوائیں جو بھی بندہ جس بھی ملک میں رہتا ہو تو اس حکومت کا کہا ماننا لازم ہوتا ہے اور ہمارے اسلام میں تو امیر جو ہوتا ہے اس کا کہا ہر صورت کرنا ہوتا ہے تو جو بھی میرے بائی بہن بچے جس بھی ملک میں رہتے ہیں تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کی گورنمنٹس جیسے انہیں کہتی ہے وہ ضرور کریں جو وہ اتنا خرچہ کر کے ویکسین لگوا رہے ہیں یہ ایک ممولی کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے تو جو ویکسین لگوا رہے ہیں یہ انسانوں کی فلاو بہبود کے لیے ہے تو وہ ضرور لگوائیں اور جو ان کے برے اثرات ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں جو اسلام میں ہے صبح شام کی دعائیں میرے آقا کریم نے فرمائی ہے وہ پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن میں شفاہ ہی شفاہ ہے اور جس طرح میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کریں یا وضیفہ کریں یا ویسے قرآن جید کی تلاوت کریں تو پانی کا اگلاسات میں رکھ لیں اس کو دم کریں دم کر کے پیئے سب ہی گھر والے پیئے تو انشاءاللہ اس میں بھی شفاہ ہے ہمارے قرآن میں تو میرے عزیزوں اپنے ذہن سے ہر بری چیز کو نکال دیں ہر خدشات کو نکال دیں چھوڑ دیں اور جس طرح آپ کی گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے ویسے ہی کریں تو انشاءاللہ میرا اللہ بہتر کرے گا آپ کے لئے اور آپ سب کے لئے اور جو میرے آقا کریم نے بیان کیا ہے کہ جب وبا ہو تو وہاں سے جانا نہیں یعنی وہاں بے جمع رہنا تو اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں کہ وہ وبا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری فیملی کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ضرور دعا کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کیے گا اللہ حافظ